الباب الثانی البحر یہ ہمارا دوسرا سبق ہے جس کا نام ہے بحر یعنی سمندر لصاحب ابن عباد صاحب ابن عباد کی یہ ایک رسالہ ہے خط ہے رسالت لصاحب ابن عباد الہ ابن عمید صدرت ان کتابی ہی الہی فی وصف البحری دیکھئے صاحب ابن عباد خط لکھتے ہیں ابن عمید کو جو ابن عمید کی کتاب جو کہ سمندر کے متعلق تھی اکی ایک بچ ہے رسالت لصاحب ابن عباد خط و curious اکی اکی اس پید زرن کی کتابی صاحب ابنặt عمید اکی اس پیدن اکی آخر اکی اس پیدہ اکی دیکھئے رئیس استاد محترم کی کتاب مجھ تک پہنچی جس میں وہ سمندر کے کنارے کے متعلق بیان فرما رہے ہیں وہ ان اوصاف کو اور ان اجائبات کا وصف بیان کر رہے ہیں جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا اور ان کشتیوں کا بیان کر رہے ہیں جنہیں انہوں نے معاینہ کیا یعنی جن کشتیوں کو انہوں نے معاینہ مشاہدہ ابدرب کیا دیکھا اور جن اجائبات وانڈرز کا انہوں نے مشاہدہ کیا ان مشاہدات اور معاینہ کو توصیف کر رہے ہیں وصف بیان کر رہے ہیں اوکے بوک آف مائی ٹیچر ابن عمید ریچڈ تو می ان ویچ ایکسپلین آبور اسی شور ان ایکسپلین ایکسپلین قولیٹی آف قولیٹی آف وانڈر ورآہو من طعاتی آلاتی لریاہی کیفہ ارادت ہا وستجابتی ادواتیہ لہا متانادت ہا اور وہ اس کتاب میں بین فرما رہے ہیں کہ کشتیوں کی جو آلات ہیں سمندر میں جو آلات ہیں سمندر کے جو آلات ہوتے ہیں یعنی سمندر میں جو کچھ بھی ہیں سمندر کے سمندر کے آلات کن لگ ہے سمندر میں جو کشتیاں ہیں جو لکڑیاں ہیں جو کچھریں ہیں جو بھی کچھ ہیں ان سب آلات کو متی پایا میرے استاد نے کس کا متی ہوا کا متی ہے کیفہ ارادت تھا یعنی ہوا جس طرح چاہتی ہے اس طرح سمندر میں موجود کشتی لکڑیاں کچھریں اور جو بھی دلچھٹ ہیں وہ سب کی سب ہوا کے سنگسنگ بہتا وہ سب چیزیں ہوا کے سنگسنگ بہتی چلی جاتی ہے یعنی ہوا کی پیروی کرتی اطاعت کرتی ہے جوا از Law کی giasmith اس پر نے کہہ جب او نیمید ،oticزیں کہ جوences گنگ، پیروف يجب من gi کرتی سر شورة ای چیز verb ، م Mum into samundar following him or following it was the job otyada wa tiha lahah madha manta naada tahar and a aduvaru Mara ke mara ke mara ke mara ke motor barbot تو بورٹ کشتیاں بورٹ مجھے کشتی کشتیاں کی جتنے بھی آلات ہے وہ سب کے سب وہ سب چیزیں جواب دیتی ہیں ہوا کو جواب دیتی ہیں یعنی جب ہوا کہتی ہیں لیفٹ تو سب چیزیں لیفٹ جاتی ہیں اگر جب ہوا کہتی ہیں رائٹ تو سب چیزیں رائٹ جاتی ہیں تو وستجابتی ادوات تل مراقبی لیل ریاحی جب ریاح آواز لگاتی ہیں اس وقت جب ہوا آواز لگاتی ہے اس وقت کشتیوں کے تمام پرزیں ان کے اس ہوا کی پکار پر لبائے کہتے ہیں جواب دیتے ہیں ورکوب انہ ورکوب انہ سی اسبا بہا یہ دیکھیں آپ اسبا جہا لکھا ہے یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے اسبا بہا اسبا بہا مطلب اسباب المراقبی یعنی سمندر میں سواری کرنے کے جتنی بھی اسباب ہیں کشتیاں ہیں ان کا کشتیاں ہیں بوٹ ہے شپ ہے جو بھی ہیں ان سب اسباب پر لوگ کا سوار ہونا اوکے رائیڈنگ اس پر سوار ہونا اس سوار ہونے کو ہمارے استاد نے کتاب میں بیان فرمایا ہے اور انہوں نے بیان فرمایا ہے اپنے کتاب میں جو انہوں نے دیکھا وَلْ وَلْخَوْفِ بِمَرْعَا وَمَسْمَعَا وہاں پر جو کچھ دیکھا جہاں کہیں سے دیکھا جا سکتا ہے اور جہاں کہیں سے سنا جا سکتا ہے ان سب جگہوں پر خوفی خوف نظر آتا ہے وَلْمُنُونِ بِمَرْقَبِ وَمَتْلَعَا اور وہاں کہیں سمندر پر جہاں کہیں جہاں کہیں نظر آسکتے ہیں اور جہاں کہیں دُوب سکتے ہیں مرقب کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر لوگ انتظار کر دے ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ ساحل سی شور مطلب کیا ہو گیا وہ جگہ جہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ سمندر کے ایک این میں ہاں کیا ہوتا ہے کشتی نیچے کی طرف چلی جاتی ہے وہاں پر ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے کشتی تو کہتے ہیں بی مرقبی وہ مطلب یعنی کہ سمندر کے سطح پر جب تک سطح یعنی جہاں سے کشتی جس کونے سے ساحل سے نکلتی ہے اور اس ادم آخری کونے کے حد تک نیچے جانے تک یعنی روپوش ہونے تک موتی موت نظر آتی ہے وَدْدَحْرُ بَعِنَا أَخْدِمْ وَتَرْكَ اور انہوں نے وَدْدَحْرِ بَعِنَا أَخْدِمْ وَتَرْكَ اور انہوں نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے جو انہوں نے دیکھا کہ اس موسم میں اس دوران جب لوگ سمندر میں ہوتے ہیں تب زندگی چھوٹنے یا پکڑنے کے درمیان میں ہوتی ہے یعنی سمندر میں قدم رکھنے کے بعد کشتی پر قدم رکھنے کے بعد اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شخص سے زندہ سلامت لوٹے گا یا پھر مر جائے گا لہٰذا اددہرو یہ دنیا یہ زندگی بَعِنَا أَخْدِمْ وَتَرْكِ نَزَرْا آتی ہے وَالْأَرْوَاحِي بَعِنَا نَجَاتِمْ وَحَلْكِ اور انہوں نے جو دیکھا وَرَاہُوا مِنَا الْأَرْوَاحِي بَعِنَا نَجَاتِمْ وَحَلْكِ اور انہوں نے جو دیکھا کہ روحیں حیات انسانی زندگی نجات اور حلاق کے بیچ میں ان کا انہوں نے ذکر کیا ادھا اف کرو فی المقاسب الخضیرہ حانہ علیہم الخطرو اوکے جب یہ لوگ جو کشتی میں سوار ہیں یہ کشتی سوار لوگ کشتی سوار لوگ جب بہت ہی خطرناک حصول کی فکر کرتے ہیں یعنی انمول چیز کی حاصل جستجو انمول چیز کی جستجو کی امید کرتے ہیں انمول چیز کو پانے کی فکر کرتے ہیں حانہ علیہم الخطرو تو یہ خطرہ بھی حقر لگنے لگتا ہے وَإِذَا لَا حَتْ لَهُمْ غُرَرُ الْمَطَالِبِ الْكَثِرَةُ جب وہ ان کی مطلب کی بے شمار موتیاں نظر آتی ہیں یعنی جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں کسی خاص مقصد کے لئے تو حُب بِبَا إِلَيْهِمِلْ غُرَرُ تو وہ کشتی سوار لوگوں کو دھوکہ بھی اچھا لگتا ہے انہی باتوں کو ہمارے استاد نے اپنے کتاب میں بیان کیا ٹھیک ہے یہ تو بات ہوئی کتاب کے مطالق ابھی دیکھئے ابھی نیچلے پیلگرپ نے اپنے استاد کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَعَرَفْتُ مَا قَالْهُ مِنْ تَمَنَّا مِنْ تَمَنِّيْهِ اور مجھے پتا چلا ہے میں جان لیا جو میرے استاد نے اپنے تمنا کے مطالق کہا تھا اپنے آزو کے مطالق کہا تھا میں نے وہ جان لیا ہے کیوں کیسے جان سکا؟ قَوْنِ اِنْ دَلَلِكَ بِحَلْرِتِهِ وَحُصُولِ عَلَى مُسَعَدَتِهِ کیونکہ جب وہ اپنی تمنا اور اپنی آزو بیان کر رہے تھے اس وقت میرا ان کے بارگاہ میں ان کے پاس موجود ہونے کی وجہ سے حصولِ عَلَى مُسَعَدَتِهِ اور ان کی مدد ان کا تعاون پر میرا موجود ان کے تعاون کے لئے میرا موجود ہونے کی وجہ سے اور آپ کے پاس موجود ہونے کی